یو بیل ایک لاکھ پر کتنا منافع دیتا ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے کی کوشش کروں گا عامت پر بینکوں میں دو طرح کی انویسمنٹ کی جاتی ہیں ایک ہے میوچل فانڈز اور دوسرا ہے سیونگ اکاؤنٹ میوچل فانڈز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی انکم میں اس پر رسک دینا پڑتا ہے یعنی کہ اس میں آپ کی منی کے اوپر رسک ہوتا ہے کہ یہ آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن سیونگ اکاؤنٹ کے اندر آپ کو 0% رسک کے ساتھ منافع دیا جاتا ہے یعنی کہ اس میں گرانٹی ہوتی ہے کہ آپ کو 100% منافع ہی منافع ہوگا نقصان کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ان دونوں میں جو مین فرق وہ آ جاتا ہے منافع کا کہ میوچل فانڈز کے اندر آپ کو اگر منافع ہوگا تو وہ اچھا خاصہ ہوگا لیکن سیونگ اکاؤنٹ کے اندر آپ کو جو منافع ہوگا اس کی ایک فکس رقم ہوگی اس سے نہ زیادہ ہوگا اور نہ کم ہوگا لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم دونوں پہلوں کو نہیں جانیں گے بلکہ صرف اور صرف سیونگ اکاؤنٹ کو ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کیونکہ پاکستان کے اندر مجارٹی لوگ سیونگ اکاؤنٹ کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں میوچل فانڈز کو ہم لوگ کسی اور دن جو ایکسپلور کریں گے میوچل فانڈز کیا ہوتے ہیں اور اس میں آپ لوگ کتنا منافع حاصل کر سکتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ کے اندر بھی کافی اقسام ہوتی ہیں جس کے اندر جو مین قسم ہے وہ ہے سیونگ اکاؤنٹ جو عام طور پر ہوتا ہے اس میں آپ کی رقم لاکھ نہیں ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر پانچ لاکھ روپے رکھا ہوا ہے تو آپ اسے جب چاہے نکلوا سکتے ہیں بینک اس پر آپ کو پرافٹ بھی دے گا لیکن جو ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی رقم ایک مطلوبہ عرصے کے لیے لاکھ رہتی ہے فالزمپل آپ کہتے ہیں کہ بینک کو کہ میں ایک سال کے لیے انویسمنٹ کر رہا ہوں تو اس ایک سال کے لیے آپ بینک سے وہ پیسے نکلوا نہیں سکتے ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ضرورت پڑ گیا ہے امرجنسی ہے تو آپ وہ پیسے لے نہیں سکتے آپ وہ پیسے لے سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر کچھ پرسنٹیج اگر ایک لاکھ روپی ہے تو اس کے اوپر دو پرسنٹ یا ایک پرسنٹ اس کی کٹ ہوتی ہوگی لیکن سیونگ اکاؤنٹس میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی اب جب چاہیں پیسے نکلوائیں اور ڈلوائیں اس میں کوئی اس طرح کی ریسٹرکچر نہیں ہوتی سیونگ اکاؤنٹس میں اور بھی اقسام ہوتی ہیں جیسے کہ سینئر سیٹیزن اکاؤنٹس ہوتے ہیں چارلز کے لیے الہدہ اکاؤنٹ ہوتے ہیں تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ضرورت کیسی ہے آپ جس بھی کیٹیگری سے بیلانگ کرتے ہیں آپ فی میل ہیں تو فی میل کے لیے بھی الہدہ ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کو ارہوچ اکاؤنٹ کہتے ہیں وہ اوپن کروا سکتے ہیں لیکن وہ سیونگ اکاؤنٹس کے اندر ایک سب کیٹیگری کے سیکشن کے اندر آ جاتا ہے مین جو ڈیفرنٹ تھا سیونگ اکاؤنٹ اور ٹرم ڈیپاؤنٹس ہی یہاں پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ سیونگ اکاؤنٹس کی لسٹ میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا اکاؤنٹ آپ لوگ اوپن کروائیں تو اس پہ کیا منافع آپ کو ملے گا اور اس میں آپ کو کیا کیا خصوصیات دیکھنے کو ملیں گی اب بات کرتے ہیں سیونگ اکاؤنٹس کی تو سب سے پہلے ہماری لسٹ پہ ہے یو بیل سیونگ اکاؤنٹ یہ ایک یو بیل کا ریگولر سیونگ اکاؤنٹ ہے اگر اس میں ہم فیچرز کی بات کریں تو یہاں پہ کوئی لیمٹ نہیں ہے ویڈراولز کے اوپر پرافٹ آپ کے چھ ماہ بعد ملے گا اور اس کے بعد پرافٹ آپ کا جب منتلی بیسس پہ کیلکولیٹ ہوگا یعنی کہ آپ کی جو مہانہ کی رقم ہوگی اس پہ پرافٹ کو کیلکولیٹ کیا جائے گا لیکن آپ کو ہر چھ ماہ بعد آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کیا جائے گا یہ اکاؤنٹ آپ لوگ کسی بھی برانچ میں جا کے آپ لوگ اوپن کر سکتے ہیں اگر اس اکاؤنٹ کے میں پرافٹ کی بات کروں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یو بیل کا سیونگ اکاؤنٹ اس کی اوپر اس وقت جو کرنٹلی منافع ہے وہ ساڑھے اٹھارہ پرٹسنٹ ہے یعنی کہ ایک لاکھ پر اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے کا منافع اینڈ پہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ منافع کس طرح آپ کیلکولیٹ کریں گے اور مہانہ کا آپ کا منافع کتنا بنے گا اور آپ کا اس میں سے ٹیکس کتنا کٹے گا یہ بھی تفصیلات آپ کو اینڈ کے اندر فرام کی جائیں گی تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے پورا اینڈ تک واش کرنا ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو ہمارے لیس کے اندر اکاؤنٹ ہے وہ ہے یو بیل زندگی اکاؤنٹ یہ بھی یو بیل کا ایک سینئر سیٹیزنز کے لیے اکاؤنٹ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اولڈ ایج کے لیے ایک سیپرٹ اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں جیسے کہ یہ یو بیل کا سیونگ اکاؤنٹ ہے لیکن اس کا نام دیا گیا یو بیل زندگی اکاؤنٹ فاردوز جن کی ایج اٹھ ساٹھ سال سے اوپر ہے ان کے لیے یہ ایک کمال کا اکاؤنٹ ہے یہاں پہ الیجیبیلٹی کے اندر بھی واضح لکھا ہے کہ ساٹھ سال سے اوپر کی عمر ہو تو وہ لے سکتے ہیں یا پھر کوئی بیوہ ہے یا پھر وہ ہے جس کا کوئی مسئلہ ہے شروع کے اندر کوئی بھی معذوری کا مسئلہ ہے تو وہ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتا ہے اب اس اکاؤنٹ کے اندر جو منافع ہے یہ بھی آپ کو جو منافع مل رہا ہے وہ انیس پرسنٹ مل رہا ہے یعنی کہ ایک لاغ پر انیس ہزار اوپیکہ سالانہ منافع نیکسٹ جو اکاؤنٹ ہے وہ ہے یو بیل کا مہانہ آمدن سیونگ اکاؤنٹ یہ میرا one of the best یو بیل کا سیبنگ اکاؤنٹ ہے اس کی جو الیجیبیلٹی اور اس کے اندر یہ سارے چیزیں ہیں پارٹنر شیپ جائنٹ سٹاک کمپنی گورنمنٹ انسٹیوٹس یہ سارے اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں صرف سو روپے سے اس اکاؤنٹ کو آپ اوپن کروا سکتے ہیں کوئی منیمام اور میکسیمم اماؤنٹ کی لیمٹ نہیں ہوتی ہے جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ ایک ٹیئر بیس پروڈکٹ ہے یعنی کہ آپ ایک مدد کے لیے جب وہ اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں چھ ماہ سال دو سال لیکن اس کے اندر جائے پیسے آپ لوگ جب چاہیں نکلوا سکتے ہیں پرفٹ آپ کا جائے وہ منتلی بیسس پہ کیلکولیٹ کیا جائے گا تو اگر ہم اس کا پرفٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ دپینڈ کرتا ہے آپ کی رقم کیوں پر اگر آپ کی رقم پچاس لاکھ سے نیچے ہے زیرو روپے سے ایک روپے سے پچاس لاکھ کے درمیان تو ساڑھے اٹھارہ پرشنٹ کا آپ کو منافع دیا جائے گا اور اگر آپ کی رقم ساڑھے اٹھارہ پچاس لاکھ سے اوپر چلی جاتی ہے تو پھر آپ کو اٹھارہ اشاریہ پچیتر پرشنٹ کے حساب سے منافع دیا جائے گا اسی طرح ایک ٹرم ڈیپوزٹ پرڈکٹ ہے یویل کی ریگولر ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک محدود مدد کے لیے جو آپ بینک سے اگریمنٹ کرتے ہیں اتنے عرصے کے لیے اپنی رقم کو بینک کے پاس رکھوا دینا آپ اس رقم کو یوز تو کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں لیکن اس پہ چارجز لاغو ہوتے ہیں ایک پرسنٹ یا دو پرسنٹ یہ بینک پر ڈیپینٹ کرتا ہے لیکن یویلی ایک سے دو پرسنٹ ہی ہوتا ہے یہ مختلف مدد کے لیے ہوتی ہیں جیسے کہ آپ لوگ پتا ہے کہ یو گیٹ این اٹریکٹیف ریٹ سے اس کے بعد یہ فلوٹنگ ریٹس ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں وائیڈ رینج ہے اس کے اندر جس کے اندر آپ لوگ دو ماہ چار ماہ سال یہ اتنے عرصے کے لیے آپ اس میں سے کوئی حسابی عرصہ چوز کر سکتا ہے اس کے اندر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں فلوٹنگ ریٹ کا مطلب ہے کہ اگر آج آپ کو ریٹ دس پرسنٹ مل رہا ہے تو کل کو اگر ریٹ اپ ہوتا ہے تو اس کے ریٹ اپ ہو جائیں گے ڈاؤن ہوتا ہے تو ڈاؤن ہو جائیں گے اسی طرح ایک دوسرا اکاؤنٹ ہے یو بیل ماہانہ آمدنی ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ اس میں اور اس میں صرف یہی فرق ہے کہ یہاں پہ جو اس کا آپ کو ریٹ ملے گا یہ ایک فکس ریٹ ہوگا اور لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ یہاں پہ آپ پچیس ہزار پے کی منیمم جہاں وہ انویسمنٹ سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو جو ریٹ ملیں گے وہ اٹریکٹیو ریٹ ہوں گے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل یہاں پہ موجود ہے اگر ان کے میں پرافر ریٹ کی بات کروں تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی مدد کی اوپر کہ آپ کتنے عرصے کے لیے بینک میں انویسمنٹ کر رہے ہیں جتنا عرصہ زیادہ ہوگا اتنا پرافر ریٹ کم ہوگا جتنا عرصہ کم ہوگا اتنا پرافر ریٹ زیادہ ہوگا اسے کہ تین زیادہ پرسینٹ کی اوپر یہاں پہ اٹھارا پرسینٹ ہے چھ مensible کے اوپر اٹھارا خواہلے ریٹ زیادہ ہوگا انہ چھوسکٹیں سارےраст پرسینٹ اور اسے تمامے سارے پرسینٹ الإرصہ تیکھ سا پھر یہاں پہ مہانہ کی پروڈکٹ ہے جہاں پہ مہانہ تم ڈپوسٹ کی یہ واحد이 تو یہ فلوٹنگ ریٹ کے اوپر ہے یہاں پہ آپ لوگ ان کے پرافر ریٹ بھی دیکھ سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی مدد کے اوپر کہ آپ نے کتنی مدد کے لیے انویسٹ کیا ہے اور آپ کو کتنی اماؤنٹ آپ لوگ نے انویسٹ کیا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے یہاں پہ اکاؤنٹس ہیں جن کے اوپر جو پرافر ریٹ ہے چھ ماہ بعد ملتا ہے سال بعد ملتا ہے تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ کوئی سب یہ اکاؤنٹ یہاں پہ جیسے کہ یہ والا ایک دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹیفیکیٹ آف ڈیپوزٹ ایٹ مچورٹی آپن مچورٹی کا مطلب ہے کہ آپ کی مدد کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی آپ کو پرافرٹ ملے گا یعنی کہ تین منت کے لیے کیا ہے تو تین منت کے بعد ہی منافع ملے گا چھ منت کیا ہے تو چھ منت بعد ہی منافع ملے گا ایک سال کے لیے انویسٹ کیا ہے تو ایک سال کے بعد ہی منافع آپ کو دیا جائے گا تو یہ ایک پی ڈی ایف کا لنگ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا یہاں پہ تمام اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز جہاں پہ موجود ہوگی کہ کس کس اکاؤنٹ کے اوپر کتنا منافع دیا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے منافع کی کیلکولیشن کی کہ منافع آپ کس طرح نکالیں گے کہ کتنا منافع آپ کو دیا جا رہا ہے اور آپ مہانہ کتنا بنتا ہے سلانہ کتنا بنتا ہے دیکھئے جتنے بھی اکاؤنٹ کے اندر آپ کو پرافرٹ دیا جاتا ہے وہ ویب سائٹ پہ جہاں پہ بھی منشن ہوتا ہے وہ سلانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے آپ اس کو مہانہ کی بنیاد پہ آپ کو خود نکالنا ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو یو بیل کے سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ کا منافع مل رہا ہے تو اگر آپ لوگ یہاں پہ پانچ لاکھ کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو زرد دے لیں گے اٹھارہ اشاریہ پچاس اور آگے پرسنٹیج لگائیں گے از ایکول ٹو تو یہ آپ کا منافع نکل کے آ جائے گا ایک سال کے اوپر پانچ لاکھ روپے کے اوپر ایک سال بعد جو منافع ملے گا ملے گا بانوے ہزار پانچ سو روپے اب جیسے یہ بانوے ہزار پانچ سو روپے منافع ہے ایک سال کے اوپر اس میں سے ٹیکس بھی کٹے گا تو ٹیکس کی میں شرح آپ کو بتا دیتا ہوں آپ خود مائنس کر لیجئے گا اگر آپ فائلر ہوں گے تو پندرہ پرسنٹ ٹیکس آپ کا کٹے گا نان فائلر ہوں گے تو تیس پرسنٹ ٹیکس کٹے گا تو مسال کی طور پہ آپ فائلر ہیں تو مائنس پندرہ کریں گے اور ساتھ میں صرف پرسنٹیج لگانی ہے تو آپ کا آٹومیٹیکلی ٹیکس آ جائے گا یہ ٹیکس ہمارا مائنس ہو کے آگیا اس ایکولٹو کریں گے تو یہ ہمارے پاس باقی منافع ہمارا بچ جائے گا اٹھتر ہزار چھے سو پچیس روپے اب یاد رہے یہ ایک سلانہ منافع ہے اس کو آپ اگر بارہ پر تقسیم کریں گے تو یہ آپ کا مہانہ کی بنیاد پر منافع آ جائے گا چھ ہزار پانچ سو باوند روپے پانچ لاکھوں پر یہ آپ کا مہانہ کا منافع آ گیا ہے اگر آپ نان فائلر ہوں گے تو مزید آپ پندرہ پرسنٹ ٹیکس کٹ لیں گے تو ایسے آپ لوگ جا وہ منافع کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اپنے ہر کسی اکاؤنٹ کا جس کا بھی میں نے آپ کو منافع بتایا ہے اور باقی اس پی ڈی ایف کا لنک آپ کو ڈسکرپچن میں مل جائے گا آپ لوگ وہاں سے جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ تمام یو بیل کے اکاؤنٹس کے پیفرڈس کو چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں میوچل فنڈ یو پیل کے اوپر بھی ویڈیو بناوں کیونکہ وہاں پہ منافع آپ کو کافی اچھا خاصہ ملتا ہے تو اس بارے میں میریچر کمنٹ باقس میں ضرور بتائیے گا بہت شکریہ